سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتار نہیں کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواست منظور کر لی ہے احتساب عدالت نے بھی توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری موطل کر دیئے جج محمد بشیر نے ریمارک سیئے کہ اگر نواز شریف 24 اکتوبر کو نہ آئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے نواز شریف کے بکلہ نے میڈیکل ریپورٹ عدالت میں جمع کروائی درخواست گزار کے وکیل نے دلائل میں کہا تھا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچ جائیں گے لہاور ہائی کورٹ کا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ برقرار ہے نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتار نہیں کیا جائے گا اسی والے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عثمان بٹ سے جی عثمان بتائیے گا آج بلکل جب نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپسی کی بات کنفرم ہوئی تو اس کے بعد جو ان کی قانونی ٹیم ہے وہ کافی متحرک ہوئی اور گزشتہ روز جو ہے وہ انہوں نے عدالتوں کا رخ کیا اور وہاں پہ درخواست جو ہے وہ دائر کیا اور اس میں استدا کی گئی کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اور 24 اکتوبر تک ان کو ریلیف دیا جائے یعنی کہ جن مقدمات میں وہ مطلوب ہیں یا جن کیسز میں وہ پیش نہیں ہوئے اور ان کے وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں اس کو کینسل کیا جائے اور 24 اکتوبر تک جو ہے وہ یہ موطل کیے جائے وہ خود اپنے آپ کو قانون کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد دیکھا گیا کہ تساب دالت میں جو ہے وہ جسٹس کے سامنے جب وہ پیش ہوئے متعلقہ جج کے سامنے تو انہوں نے پوچھا کہ نیب کے جو حکام مہا پر جن سے پوچھا کہ آپ کو اتراز تو نہیں اگر ان کی جو بیس اکتوبر تک جو ہے وہ حفاظتی زمانت منظور کر لی جائے تو جس پہ نیب حکام نے کہا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے وارنٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملزم پیش نہیں ہو رہا تو اس کو گرفتار کر کے دالت کے روبرو پیش کیا جائے اگر نواز شریف خود ہی دالت کے سامنے سرنڈر ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہوگا اور دیکھا یہ گیا کہ اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی جو دو کیسز میں جو ہے ان کی استعداد جو درخواست تھی کہ چوبیس اکتوبر تک ان کو ریلیف دیا جائے گرفتار نہ کیا جائے وہ بھی اسلام آدھائی کورٹ نے منظور کر لی ہے دو رکنی یہ بینس تھا جس میں نیب کے پرسیکوٹر بھی جو ہے وہ پیش ہوئے اور چیف جسز نے ان سے پوچھا کہ کیا نیب کا سٹانس جو ہے وہ تبدیل تو نہیں ہو گیا جس پر انہیں کہا کہ ایسا نہیں ہے ملزم جو ہے اگر خود قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہے تو قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے صاحب دالت نے چوبیس اکتوبر تک جو ہے وہ ریلیف دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر چوبیس اکتوبر کو نواز شریف دالت میں پیش نہیں ہوتے تو ان کے جو گرفتاری کے وارنٹ ہیں وہ بحال ہو جائیں گے صحیح اسمان برٹ یہ بھی بتائے گا کہ میڈیکل ریپورٹ بھی آج پیش کی گئی ہے نواز شریف کے وقلہ کی جانب سے اس کا کیا مدن تھا آج بلکل دالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ نواز شریف کہاں ہیں اور وہ کیوں باہر گئے تو جس پر ان کے جو وقیلے صفائیوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں شدید بیمار تھے اور اپنا بہترین علاج کروانے کے لیے بیرون ملک گئے تھے ان کی طبیعت اب بہتر ہے ڈاکٹرز نے ان کو سفر کی اجازت دے دی ہے اور وہ پاکستان واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں اور جس پر انہوں نے مزید کہا کہ جو نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ ہے تازہ ترین وہ بھی دالت میں جمع کروا دی گئی اور ان کی صحیح جو ہے وہ اب بہتر ہے جی عثمان بر تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ